وقفا وسلام علی عباده اللذین استقا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنتہ اللہ وکونو معا السادخین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی یفق قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت لانیم الحکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی کریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِقَ لَمِنَ الشَّادِدِينَ وَالشَّادِدِينَ وَالْحَمْدُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ توفیق الٰہی اپنے محروم مرشد اقاق کی برکت سے مجھشتہ رات کی لششت میں اس پر بات چل رہی تھی کہ آج ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے مختلف مقاصد متعین کر رکھے ہیں کسی کا کوئی مقصد ہے کسی کا کوئی مقصد ہے کوئی کھانے پینے کے شوق میں مقتلا ہے کوئی پہننے اورنے کے شوق میں مقتلا ہے کوئی سہر سپاٹے کے شوق میں مقتلا ہے اور کوئی دوستی اور تعلقات کے اندر مقتلا ہے اور کوئی ناجائز تعلقات کے اندر مقتلا ہے اس پر بات چل رہی تھی کہ یہ ناجائز تعلقات یہ کس درجے مزر اور کس درجے یہ نقصان میں ہیں کہ ایسا ناجائز تعلق اور پھر اس نوجوانی کی عمر میں جو انسان کو بلکل اندر سے باطنی طور پر ذہنی طور پر بلکل تباہ کر دیتا ہے اس کی صلاحیتوں کو بلکل برباد کر دیتا ہے اور وہ نوجوان ایسے قلبی میں نے ارس کیا کہ یہ نوجوان تو بڑا قیمتی ہے اور اس نوجوان کا اللہ بہت ہی قدردان ہے بہت قیمتی ہے اور اللہ اس کا بہت قدردان ہے تو ایسا نوجوان جو ملت کا امت کا سرمایہ ہو اور ایسا نوجوان جو مستقبل کا معمار بھی ہو کہ آنے والے مستقبل میں رنگ حسینے بھرنے ہیں اور ایسا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جائے ناجائز تعلقات میں ناجائز دوستیوں کے اندر مبتلا ہو جائے اور اس طرح سے مبتلا ہو جائے کہ اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لے رات اور دن اسی کام کے اندر تو ظاہر ہے کہ جہاں اس کا اپنا نقصان ہے جہاں اس کی اپنی بربادی ہے تو وہاں پر ملک و ملت کا نقصان بھی ہے اور پھر اس کے مستقبل کا نقصان بھی ہے کہ مستقبل میں نامعلوم کتنے اس نے کام کرنے تھے کس کس کا اس نے سہارا بننا تھا لیکن یہ اب ایسا ہو گیا کہ یہ خود بے سہارا ہو گیا کیونکہ وہ وقت جو کچھ اپنے آپ کو بنانے کا وقت تھا اپنے کو سمارنے کا وقت تھا اس وقت کو تو ضائع کر دیا ناجائز تعلقات میں دوستیوں میں آپ دیکھئے کہ ایک شخص ایک نوجوان ساری ساری رات اگر وہ موبائل فون کے ساتھ لگا رہے ساری ساری رات گزر جاتی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ رات تو اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے دن اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے تو جب ساری رات وہ موبائل فون کے ساتھ لگا رہے گا گھنٹوں گفتگو ہوگی کتنی اس کی توانائیاں اس کے اندر ضائع ہوں گی اب ایسا شب جس نے ساری رات جاک کر گزاری ہے انتشار ذہنی کے ساتھ گزاری ہے یکسوی کے ساتھ نہیں ذہنی انتشار کے ساتھ گزاری ہے اور پھر اس انتشار میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں بہت سے نوجوان اپنے حالات کو آ کر بتاتے ہیں کہ زبان پر وہ باتیں نائی نہیں جا سکتی ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اب انتشار ذہنی کا شکار یکسوی تباہ و برباد ہو گئی اور ساری رات اس کے اندر گزار دی اب ایسا شخص ایسا نوجوان چاہے وہ طالب علم ہے چاہے وہ ملازم ہے چاہے وہ تاجر ہے یعنی زندگی کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے اب اس کے آئندہ آنے والی کل میں جب وہ کسی کام کو انجام دینے جائے گا اگر طالب علم ہے تو اپنے پڑھنے پڑھانے میں لگے گا ملازم ہے تو ملازمت پر جائے گا اور تاجر ہے تو تجارت پر جائے گا لیکن آپ خود سوچی کہ وہ جا کر کرے گا وہ وہاں پر جا کر کرے گا کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں وہ قوت نہیں اس نے اپنی توانائیوں کو ایک ایسے انتشار والے کام کے اندر برباد کیا اپنی یقصوی کو برباد کیا اب ایسا شخص کسی کام کرنے کا حیل نہیں اس کے اندر صلاحیت نہیں اچھے اچھے نوجوان ہیں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یاد داست کو ہماری کیا ہو گیا ہمیں بات یاد ہی نہیں رہتے گھر سے کسی کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں لیکن باہر جا کے بھول جاتے ہیں کہ گھر والوں نے کہا کیا تھا اور گھوم بھر کے واپس گھر بھی آ جاتے ہیں جب گھر والے کہتے ہیں فلا کام کیا کہ وہ تو بھول گئے تو آپ اندازہ کیجئے یہ حال ہے آج صلاحیتوں کا یہ کوئی مزاق کی بات نہیں یہ تو ایک دک کی بات ہے ایک افسوس کی بات ہے کہ آج یہ کیفیت ہو چلی ہے کس سبب سے ہو چلی ہے کہ آج اپنی ذہنی یقصوی کو یا جمعیت قلبی کو آج ہم نے برباد کیا ہے اور اللہ والے اپنی ذہنی یقصوی کی جمعیت قلبی کی بڑی حفاظت کرتے ہیں حکیم العمت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے ساتھ چہل قدوی کر رہے تھے ساتھ ساتھ جا رہے تھے تو راستہ چلتے چلتے حضرت نے کاغذ اور پینسل جیب سے نکالی اور اس پہ کچھ لکھا اور جیب میں رکھ لیا تو مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے دیکھا کہ میں نے کیا کیا کہا کہ حضرت آپ نے کچھ کاغذ پر لکھا ہے اور لکھ کر جیب میں رکھ لیا کہا کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بات میرے ذہن میں آتی ہے اللہ تعالی کوئی علم نیا علقہ فرماتا ہے تو میں اپنے اس ذہن کے بوجھ کو کاغذ پر انتقل کر لیتا ہوں اور کس وجہ سے کر لیتا ہوں فرمایا کہ اس وجہ سے کر لیتا ہوں کہ اپنے ذہن کو فارغ رکھتا ہوں کہ مبادہ تبھی فراغتِ قلبی کے ساتھ اللہ کا نام لینے کی توبی ہو جائے فراغتِ قلبی کے ساتھ وہی ذہنی یقصی کے ساتھ اور آج کتنی تفکرات ہیں کتنی سوچے ہیں کہ نماز بھی صحیح نہیں پڑی جاتی ہے یعنی اللہ کا نام فراغتِ قلبی کے ساتھ تو کوئی کیا لے گا کہ جو فرض نماز ہے آج اس کے اندر انتشار موجود ہے تو یہ انتشار کوئی نماز میں کھڑے ہونے سے نہیں آیا کوئی یہ سمجھے کہ جی نماز کی نیت بانتا ہوں تو پتہ نہیں وسابس اور خیالات مجھے کیوں آتے ہیں تو یہ نماز پڑھنے سے نہیں آئے ارے نماز تو ان سب چیزوں سے یقصو کرتی ہے آپ دیکھئے کہ نماز پڑھنے کے لیے ایک سمت مقرر کر دی گئی کہ اس طرف رکھ کر کے نماز پڑھو ورنہ اللہ تو ہر طرف ہے اللہ تو ہر طرف ہے جدہ ہوں کرو ادھر ہی اللہ پر پاؤ گے لیکن کس لیے ایک ذہنی یقصوی کو قائم کرنے کے لیے توجہ کو قائم کرنے کے لیے ایک سمت مقرر کر دی گئے کہ اس رخ پر نماز پڑھو کہ اسی لیے کہ انسان کی یقصوی جو ہے وہ برخرار رہے تو نماز تو چیز ہی ایسی ہے عبادت ہی ایسی ہے کہ جس میں یقصوی ہے انتشار کسی قسم کا نہیں تو اگر کوئی نماز کے اندر بھی پریشانیوں کا شکار ہے انتشار ذہنی کا شکار ہے تو اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب کیا نماز ہے نعوذ باللہ نماز تو اللہ کی عبادت ہے اور نماز تو ایک یقصوی کا ذریعہ ہے اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے لیکن اس کا سبب وہی ہے کہ جو نماز سے پہلے جو کچھ ہم کرتے رہے یا جن چیزوں سے ہم نے مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر بھی اپنے تعلق کو نہیں توڑا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو مسجد کے دروازے پر موبائل فون کو آپ کر دیتے لیکن مسجد کے دروازے پر تو کیا آپ کرتے ہیں تو نماز کے دوران بھی آپ نہیں سالینڈ پر بھی نہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے گانے اور موسیقی والی اس پر ٹون لگا رکھی اور وہ موسیقی اللہ کے گھر میں بج رہی ہے اور اللہ کے گھر کے تقدس کو بامال کیا جا رہا ہے لیکن کرنے والے کو احساس نہیں کہ یہ کتنا پاکیزہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ کا کلام بھی پڑا جا رہا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں اور سب اللہ کی عبادت کے لئے یہاں پر آئے ہیں تو میرے اس عمل سے کتنی فرشتوں کو تکلیب ہوگی کتنی مسلین کو نمازیوں کو تکلیب ہوگی اور پھر کیا ایسا شخص اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکے گا لیکن اس بات کا حساس نہیں بس ایک گھنٹی اس کی ایسی لگا رکھی ہے ہرے بھئی سادہ سی بیل بھی لگ سکتی ہے کیا ضروری ہے کہ اس کو گانے اور باجے والی موسیقی والی بیل لگانا لیکن وہی بات کہ جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے بس اسی چیز کو اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے یہ تو پسند و ناپسند کا معاملہ ہے تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم نے اپنے مقاسد کو بگاڑ رکھا ہے اب اس مقاسد کا قبلہ درست ہو تو کس طرح سے ہو اس مقاسد کا قبلہ درست ہو تو کس طرح سے ہو کیونکہ ہمارے پاس تو اس کے لئے برست نہیں آج کیفیت یہ ہے میں اس روز بھی ارز کر رہا تھا کہ جب اعتقاف آتا ہے تو پھر وہ چہرے دوبارہ ایک سال کے بعد نظر آتے ہیں جیسے عید جو ہے سال میں ایک مرتبہ آتی ہے تو گویا کہ ہماری بھی عید جو ہے وہ اعتقاف ہوتی ہے کہ ایک سال کے بعد وہ چہرے پھر نظر آتے ہیں کیا سبق کیا ہے کہ مقاسد کو بگاڑ رکھا ہے بس سوچا کہ چلو دس دن اعتقاف کر لیتے ہیں لیکن اس کا مقصد کوئی متعین کیا ذہن میں کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے اور یہ بات میں بار بار از کیا کرتا ہوں کہ اعتقاف یا رمضان حج یا عمرہ یہ طبیعت کے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں یہ تو اپنی زندگی کو بدلنے کا نام ہے کہ انسان کی پہلے کی زندگی اور بات کی زندگی میں فرق آنا چاہیے کہ جو شخص دس دن اللہ کے گھر میں گزار کر جائے تو بھئی اس کے اندر کچھ اثر تو اس کا آنا چاہیے کچھ تبدیلی تو اس کے اندر واقع ہونی چاہیے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب چاند رات ہوتی ہے اور جب یہاں سے نکلتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بس اب آزاد ہو گئے جیسے شیعتین کو بھی کھول دیا جاتا ہے وہ شیعتین جنہیں رمضان کا چاند ہونے پر پابہ زنجیر کر کے سمندر کی تہہ میں پھینٹ دیا جاتا ہے سرکر شیعتین تو جب عید کا چاند ہوتا ہے تو وہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے وہ معتقیب جو آیا تھا اللہ کی نسبت کو لینے اللہ سے دوستی لگانے لیکن یہاں سے نکل کر ایسا بھاگا کہ عشاء کی نماز میں بھی نہ پہنچا فجر کی نماز میں بھی نہ پہنچا کس لیے ہی عید کی تیاری میں لگ جاؤ ارے بھائی عید کی تیاری کس کے لیے ہے عید کس کے لیے ہے عید تو سعادت مند کے لیے ہے کہ ایسا شخص جس نے رمضان کو نیکی کے ساتھ گزارا تقوی کے ساتھ گزارا گناہ سے بچ کر گزارا مجاہدہ کیا اللہ کو رازی کرنے کے اندر لگا رہا تو اس کے لیے وہ عید کی خوشیاں تو اس کے لیے ہیں لیکن کیفیت یہ ہے کہ عید کا وہ میدان میدان مغفرت رمضان کی بہاریں گزرتی ہیں لیکن ہم ان رمضان کی بہاروں کو خضا کے اندر بدل دیتے ہیں اور عید کے اس میدان کے اندر باغیانہ انداز کے اندر جاتے ہیں نافرمانوں جیسا چہرہ بنا کے جاتے ہیں نافرمانوں جیسا لباس پہن کر جاتے ہیں ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ وہ تو میدان مغفرت ہے وہاں تو اللہ پہلے بخشش اور مغفرت کے پروانے عطا فرماتا ہے تو ایسی جگہ جہاں کے مغفرت اور بخشش عام طریقے سے مل رہی ہو نجات کے پروانے مل رہے ہو پرشتوں کو گواہ بنایا جا رہا ہو اور ایسی جگہ باغیانہ شکل و صورت کے ساتھ جانا نافرمانوں والی وضا فتا کو لے کر جانا تو پھر کیا حاصل ہوگا تو میں یہ اس کر رہا ہوں کہ بھئی آخر ہم اپنے مقاصد کو کب درست کریں گے اور اس صحیح مقاصد کی تعین ہم کب کریں گے اور اس صحیح مقصد کا حصول کا ذریعہ کونسا ہے اس کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ اللہ رب العزت نے قرآن باغ میں بیان فرمایا یا ایوہا اللزین آمنت تقو اللہ وکونو معا صادقین اور خطاب بھی ایمان والوں سے ہے ایمان والوں کو مخاطر فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اللہ کے خوف کو اختیار کرو اور معایتِ صادقین کو اختیار کرو وکونو معا صادقین کہ جو دین میں پکے اور سچے ہیں ان نیک لوگوں کی صحبت کے اندر آ جاؤ معایتِ صادقین میں آ جاؤ ان کے ساتھ تم وابستگی کو اختیار کر دو اور جب انسان نیک لوگوں کے ساتھ وابستگی کو اختیار کرتا ہے اس کے اچھے اثرات اس کی زندگی پر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں نیکی کا اثر اس کے اندر مندقل ہونے لگتا ہے اور اس کا روحِ قبلہ درست ہونے لگتا ہے اور جس شخص کا جتنا تعلق زیادہ طبی ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ نیک صحبتوں کے ساتھ یاد رکھئے کہ اتنہ ہی اس کی زندگی کا قبلہ درست ہوتا ہے اور جو نیک صحبتوں سے دور بھاگنے والے ہیں بہانے تراشنے والے ہیں کہ یہ فرصت نہیں ہے مشغول ہی بہت ہے یہ بہانہ ہے خود فریبی ہے کہ اس خود فریبی کا آگ انسان خود شکار ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اس سے بڑھ کر بدفائی کیا ہوگی انسان کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا ارے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ملک میں رکھا ہے ایسی فضا کے اندر اللہ نے ہمیں رکھا ہے کہ جہاں پر دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہر قسم کی آزادی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ورنہ ذرا روس کا ستر سالہ کمیونیزم کا زمانہ ذرا دیکھ لیجی کہ جہاں پر کتنی سختیاں تھی کہ قرآن مجید کی آواز اگر کسی گھر سے تلاوت کی آ جاتی تھی پورے پورے گھر کا صفایہ کر دیا جاتا تھا ذرا ترکی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیے کہ جب عطا ترک ترکی میں آیا اس عطا ترک نے مسلمانوں کے اوپر کتنی پابندیاں لگائیں بظاہر مسلمان کہلاتا تھا لیکن دین اور اسلام کا دشمن تھا کہ ترکی میں یہ کیفیت ہوئی کہ آزان پر بھی پابندی لگائی گئی اور آزان بھی کہا گیا کہ ترکی زبان کے اندر ان کلمات کو ادا کرو عربی میں ادا نہ کرو آپ اندازہ کی تھی تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کتنا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے ملک میں رکھا ہے کہ جہاں پر دین پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں اور یہ ہمارے بڑوں کی غربانیوں کا صدقہ اور دفیل ہے ہمارے اکابر کی قربانیاں ہمارے بڑوں کی قربانیاں کہ آج ہم ایک آزاد ملک کے اندر ہم بیٹھے ہیں آزاد فضاؤں کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور یہ ملک حاصل ہی اس لیے کیا گیا تھا اس کی تاریخ کو ہم اٹھا کر دیکھیں اور اس کی تاریخ سے ہمیں واقعیت ہونی چاہیے یہ ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کی تاریخ اور مقاصد کو ذرا پڑھے کہ یہ ملک کیوں حاصل کیا گیا کہ کسی کھیل تماشے کے لیے حاصل نہیں کیا گیا کہ کھیل تماشے ہوں گے ناچ گانے ہوں گے اس کے لیے نہیں تھا اس ملک کے حاصل کرنے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہندوستان میں ہندووں کے ساتھ ہمارا گزر نہیں ہو سکتا اس لیے مسلمانوں کو ایک آزاد ایسا خبتہ چاہیے کہ جہاں پر اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ون آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت آپ دیکھ لیجئے کہ آج بل جبر انہیں مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے آج اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر کسی کی مجال نہیں کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ تم اپنے مذہب کو بدل دو لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے مذہب کی قدر نہیں ہے ہمیں اپنے دین کی قدر نہیں تو اس ملک میں دین پر عمل کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں پھر رکاوٹ کہاں پر ہے اللہ نے ایسے ملک میں رکھا ہے کہ جس میں دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں پھر وہ رکاوٹ کہاں پر ہے کہ ہماری دینی ترقی انجماعت کا شکار ہے آج اس ترقی سے ہم رکے ہوئے ہیں آج آگے کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے آخر اس کا سبب کیا ہے بھائی اس کا سبب کوئی خارجی سبب نہیں ہے بلکہ وہ داخلی سبب ہے کہ اس میں قصور اور غلطی ہماری اپنی ہے اس میں ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ ہم نے چاہا ہی نہیں دیندار بننا ہم نے چاہا ہی نہیں دین پر عمل کرنا تو جب ہم نے خود نہیں چاہا تو پھر ہم کس کو مورد الزام ٹھہرا ہیں یہ تو انسان کی اپنی اپنی طلب ہے کہ آج ایسے ایسے علاقوں کے اندر لوگ رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود دین پر وہ عمل کرتے ہیں کہ جہاں پر دین پر عمل کرنے میں دشواری آئیں لیکن اس کے باوجود دین کے اندر ان کی دینی حالت کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں ایسے معاشرے میں رہ کر پھر اتنے دیندار ہیں کیا چیز ہے طلب ہے آخرت کے فکر ہے اور آج ہم ایسے ماحول اور معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پر دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں لیکن اس کے باوجود دین کی ترقی کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہیں کیونکہ طبیعتوں کے اندر شوق نہیں اب یہ شوق کس طرح سے پیدا ہو اور یہ ذوق انسان کا کس طرح سے بڑے اس کے لئے مایتِ صادقین کی ضرورت ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآنِ باق میں بیان فرمایا ہے اور کس لئے بیان فرمایا ہمارے لئے بیان فرمایا ہماری نفسیات کو دیکھ کر سمجھ کر بیان فرمایا کہ اللہ ہماری نفسیات کو جانتا ہے کہ ہمارا مالک اور خالق ہے پیدا کرنے والا ہے وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ یہ جیسی صحبت کے اندر بیٹھے گا ویسے ہی اثر اس کے اندر آئے گا اگر یہ زنانوی عورتوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو عورتوں والی عادتیں اس کے اندر آ جائیں گے اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحاب خود کہنے لگے کہ میرا بچہ سترہ اٹھارہ سال کا ہے تو میں نے اپنے بچے کی بڑی نگرانی کی بڑی نگرانی کی اس کو کسی سے ملنے جلنے نہیں دیا کس لیے کہ تربیت کے لیے اب اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ گھر کے محول کے اندر رہا ہے بہنوں کے ساتھ ماں کے ساتھ اب وہ مردوں میں بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتا یعنی اب اس کے اندر سے وہ حمد ختم ہو گئی کہ مردوں میں بیٹھ کر وہ بات کر سکتا اب یہ کس چیز کا اثر تھا کہ وہ جو زنانی صحبت اس کو میسر آئی اب وہ مردوں میں بیٹھ کر بات کرنے کے خابل ہی نہیں رہا تو جس قسم کی صحبت کو انسان اختیار کرتا ہے ویسے ہی اثرات اس کے اندر منتقل ہونا چروع ہو جاتے ہیں اور یہ ایسا ایک عمل ہے کہ جس کو انسان محسوس بھی نہیں کرتا لیکن اندر سے اس کی عادات اور اتوار بدلنے لگتی ہیں جس قسم کی صحبت کے اندر وہ آ جائے ہندوستان میں مغل بادشاہوں کا زمانہ تھا اور مغل بادشاہوں کی جو بربادی ہوئی وہ کس سبب سے ہوئی وہی بات کے اندر کی داخلی ایسی کمزوریہ ہوتی ہیں جو گھر کے اندر کی کمزوریہ ہوتی ہیں یا انسان کے اندر کی کمزوریہ ہوتی ہیں بس وہی تنزلی اور پستی کا ذریعہ بن جاتی کہ وہاں پر شہزادوں کی کیا حالت تھی کہ وہ شہزادیں یہاں یہاں تک چوڑیاں ہاتھوں میں پہنا کرتے تھے ریشمی لباس پہنا کرتے تھے اور دپٹے جو ہے وہ گلوں میں ڈالا کرتے تھے اور یہ پاکستان میں بھی وہ ایک ہمارا لیڈر ہے جو نیا پاکستان بنانے چلا ہے تو وہ بھی اس کلچر کو جو ہے روشناس کرا رہا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو گلے میں دپٹہ ڈال کے بات کرتا ہے دپٹہ تو عورتوں کے لئے ہے مردوں کے لئے نہیں مردوں کے لئے تو بھی ہے امامہ ہے لیکن دپٹہ مردوں کے لئے نہیں تو کیا ساری قوم کو نیا پاکستان اس طرح بنانا چاہتا ہے کہ ساری قوم کو زنانہ بنانا چاہتا ہے مردانگی سے نکال کے زنانگی کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو کیا اس طرح سے نیا پاکستان بنائے گا یعنی آپ اندازہ کیجئے تو شہزادوں کی یہ حالت تھی کہ ریشمی لباس پہنتے تھے یہاں یہاں تک چوڑیاں ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی اور گلے میں ان کے دپٹے ہوتے تھے ریشمی لباس اور سارا دن محل سرہ میں باندھیوں کے ساتھ ملازمائیں ہوتی تھی اس زنانے محول کے اندر وہ رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ مغلوں کی ایک تاریخ ہے کہ کس طرح سے ہندوستان میں آئے باور سے لے کر اور عالمگیر تک اور کس طرح سے انہوں نے فتوحات کی لیکن اس کے بعد والوں نے پھر کیا کیا وہی بات کے بعد والوں کی سبب جو ہے ایسا حال ہوا کہ پھر ان کی حکومت تنگ ہوتے ہوتے اتنی رہ گئی کہ از دلی تا پالم کہ جو دیلی کا ائرپورٹ ہے بس ان کے محل سے وہاں تاک حکومت تھی باقی سب پر انگریز خابض ہو گیا تو ایک مرتبہ محل میں ساپ نکل آیا محل میں ساپ آ گیا تو جب ساپ آیا تو محل میں شور مچ گیا تو وہ جو ملازمائیں تھیں باندیاں تھیں کہنے لگیں کہ بھائی کسی دہلی کی زبان میں مرد کو مردوعہ کہتے ہیں تو کسی مردوعے کو بلاؤ ہے کوئی مردوعہ جیسے کہیں بھی ہے کوئی مرد تو کسی مردوعے کو بلاؤ تو وہ شہزادے کہنے لگے کہ بھائی کسی مردوعے کو بلاؤ تو کسی باندی نے کہا کہ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کرو کہا کہ عرض کرو کہا کہ حضور آپ بھی تو مرد ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کسی مردوعے کو بلاؤ تو آپ بھی تو مرد ہیں کہا کہ اوہو بڑے اچھے وقت پر یاد دلائے ہے لاؤ کوئی لاتی ہم اس کو مارے تو بھائی آپ اندادہ کیجئے کہ جیسے کی صحبت کے اندر انسان رہتا ہے بس ویسی عادات اور اتوار اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں اور اسی جیسا انسان بن جاتا ہے یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ غیر اختیاری طور پر انسان کے اندر وہ چیزیں منتقل ہونے لگتی ہیں اگر نیک کی صحبت میں بیٹھے گا تو بھائی اس کے اندر نیکی آئے گی اور اگر بد کی صحبت کے اندر بیٹھے گا تو اس کے اندر بد ہی آئے گی صحبتِ صالح ترہ صالح گنت اور صحبتِ طالح ترہ طالح گنت کے نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بد کی صحبت تجھے بد بنا دے گی برا بنا دے گی تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ بننا کیا چاہتا ہے ارے کبھی اپنے آپ سے پوچھنا تو چاہیے کہ تو بننا کیا چاہتا ہے ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے میڈیکل کالیج میں جاتا ہے انجینئر بننا چاہتا ہے انجینئرنگ کالیج کے اندر جا کے داخلہ لیتا ہے تو اپنے مقاسد کو سامنے رکھتا ہے کہ مجھے یہ بننا ہے اور پھر اس لائن کو وہ اختیار کرتا ہے اس کے معاہدین کے پاس وہ جاتا ہے بالاخر اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا انسان نیک اللہ والا اگر بننا چاہے تو کیا اپنے طور پر بن سکتا ہے کیا اس کے لئے اس کو کسی کی صحبت کی ضرورت نہیں کسی کی رہبری کی ضرورت نہیں لیکن دین کا معاملہ جب آتا ہے نیک بننے کا معاملہ جب آتا ہے اور نیکی پر چلنے کا جب معاملہ آتا ہے تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی سب کچھ ہو گیا اب نماز پڑھنے کے بعد اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تو بھائی یاد رکھئے کہ یہ ایک دھوکہ ہے ایک شیطانی دھوکہ ہے کیونکہ جب تک انسان دنیا کے اندر کسی بھی کام کو لے لے کسی بھی فن کو لے لے جب تک اس کے جاننے والے کے پاس نہیں جاتا اس فن کو سیکھنے کے لئے اس وقت تک وہ فن اس کو نہیں آتا ارے کوئی درزی اگر بننا چاہے کتابیں موجود ہیں اس کو دیکھ کر کپڑے سی سکتا ہے سوئی پکڑنا بھی نہیں آتی کوئی کھانا اگر پکانا چاہے کتابیں موجود ہیں ہر طریقہ کھانے کا لکھا ہوا ہے لیکن اسے کھانا پکانا نہیں آتا نہ وہ پکا سکتا حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص اس کی بیوی بورسی خانے میں کام کر رہی تھی تو بیوی سے کہنے لگا کہ وہ گل گلے جو ہے وہ پکا رہی تھی گل گلے پکا رہی تھی تو کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہنے لگا یہ کون سا مشکل ہے یہ تو میں بھی کر لوں گا اس نے کہا اچھا ذرا کیجئے تو آپ نے وہ ایک گل گلہ بنایا اور اوپر سے اس کو یوں چھوڑ دیا بس اوپر سے چھوڑنا تھا وہ کھولتا ہوا جو تیل تھا اپنے اوپر آگئے تو ہر کام میں اس کے ماہر فن کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب تک جا کر انسان نہیں سیکھتا اس وقت تک وہ چیز اسے حاصل نہیں ہوتی ایک بادشاہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ بادشاہ کو شوق ہوا کیمیا سیکھنے کا کہ جڑی بھوٹیوں سے سونا کس طرح بنایا جاتا ہے کیمیا گری کہلاتی ہے اور بادشاہ کی ضد بڑی ضد ہوتی ہے راج ہٹ ہے بادشاہ کی ضد تین ضدیں جو ہیں بڑی مشہور ہیں راج ہٹ بادشاہ کی ضد بالک ہٹ بچے کی ضد اور تیریہ ہٹ عورت کی ضد اللہ بچائے مان جائے تو آپ سے اور نہ مانے تو باپ سے بڑی خطرناک ضد ہے اس لئے بزرگوں نے مشہورہ دیا کہ جب کہیں پر آدمی رشتہ کرنے لگے تو بس ایک بات یہ دیکھیں کہ ضدی تو نہیں ہے اگر ضدی نہیں ہے تو گزارہ ہو جائے گا اور اگر اس کے اندر ضد ہے تو بھائی آدھی رات کو کہے گی کہ یہ کام کر تو کرنا پڑے گا ورنہ گھر جو ہے وہ سمون برباد ہو جائے گا تو تین ضدیں جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں راج ہٹ والک ہٹ اور تریہ ہٹ بادشاہ کی ضد بچے کی ضد اور عورت کی ضد اکبر بادشاہ کے سامنے ذکر ہو رہا تھا کہ یہ تین ضدیں بہت مشہور ہیں تو اکبر بادشاہ کہنے لگا بھائی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بادشاہ ضد کر سکتا ہے بادشاہ کی ضد بڑی ضد ہو سکتی ہے عورت کی ضد بھی ہو سکتی ہے بچے کی کی ضد ہے اور بچے کو منانا یہ کونسا مشکل کام ہے تو اس کا وزیر تھا بیر بل اس نے کہا کہ حضور سب سے خطرناک جو ضد ہے یہ بچے کی ضد ہے یہ جو بالک ہٹ ہے یہ سب سے خطرناک ہے کہنے لگا کہ میری سمجھ میں نہیں آتے اچھا چلو اس کو آزماتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ چلو آزماتے ہیں کہ بچے کی ضد جو ہے وہ بچے کی ضد کیسی ضد ہے تو بادشاہ نے اس کو بیر بل کو کہا کہ تم بچے بنو اور میں تمہارا باپ بنتا ہوں اس نے کہا بہت اچھا اب پہلے اس نے بیر بل نے کہا رونا شروع کیا رونا شروع کیا تو جب رونا شروع کیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی کیوں روتا ہے کہنے لگا کہ ہاتھی لوں گا یہ کونسا مشکل کام ہے کہ وہ فیل بان سے کہا کہ شاہی ہاتھی لا کر دے دو ہاتھی مانگوا دیا پھر اس کے بعد کہا کہ کلیا لوں گا وہ مٹی کی چھوٹی ہانڈی ہوتی ہے کہا کہ کلیا لوں گا تو کہا کہ یہ بھی کونسا مشکل کام ہے مٹی کی کلیا بھی مانگوا دی اب اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کلیا کے اندر ہاتھی کو بٹھا دو اس کلیا میں ہاتھی کو بٹھا دو اب بادشاہ آجیز ہو گیا اتنا بڑا ہاتھی اور اتنی سی کلیا کے اندر کیسے بٹھا دے آجیز ہو گیا تو بادشاہ ہار گیا اب بادشاہ نے کہا کہ جی میں بچہ بنتا ہوں تم باپ بن جاؤں تو اب بادشاہ نے رونا شروع کیا بیر پل نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو کہنے لگا کہ ہاتھی لوں گا تو اس نے بیر بلے چھوٹا سا ایک مٹی کا ہاتھی مانگوائے چھوٹا سا پھر رونے لگا پوچھا کہ کیا بات ہے کہا کہ کلیہ لوں گا اس نے کلیہ بھی مانگوا دی پھر کہنے لگا آپ کیا بات پھر جو رویا تو کہا کہ اس کلیہ میں ہاتھی کو بٹھا دو اس نے وہ چھوٹا سا ہاتھی تا کلیہ میں بٹھا دی اب اس نے کہا کہ حضور اگر تدبیر انسان کے پاس صحیح ہو تو بچے کی زد کو قابو کر سکتا ہے اور اگر تدبیر نہ ہو تو یہ بچے کی جو زد ہے یہ سب سے مشکل زد ہے تمہیں ارس کر رہا تھا کہ بادشاہ کو کیمیا کا شوق ہوا اور راج ہٹ ہے بادشاہ کی زد تو اپنے صفاحیوں کو کہا کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کرو جو کیمیا بنانا جانتا ہو اب اس کے کارندے گھوم رہے ہیں گھونتے ڈھونتے ڈھونتے سارا جہان چھان مانا تو کسی نے کہا کہ وہ جنگل میں ایک فلا بڑا آدمی ہے ضعیف آدمی ہے وہ کیمیا بنانا جانتا ہے کہا کہ بہت اچھا اس کو اٹھوا لیا اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیمیا بنانا جانتے ہو کہنے لگا کہ حضور میں اور کیمیا بنانا اگر میں کیمیا بنانا جانتا ہوتا تو میری یہ حالت ہوتی بھٹے پرانے میرے کپڑے جنگل میں ایک ٹوٹی پوٹی جھوپڑی کے اندر میں رہتا ہوں اگر مجھے کیمیا آتی ہوتی تو کسی آلیشان محل میں رہتا میں بھی ایسی جھوپڑی میں کیوں رہتا اور ایسی خستہ حالی میں کیوں رہتا بادشاہ کو بھی یقین آیا کہ واقعی بات تو اس کی صحیح ہے کہ اگر اس کو کیمیا بنانا آتی ہوتی تو اس خستہ حالی کے اندر یہ کیوں ہوتا ہے تو بلکل مفلس اور خلاج نظر آتا ہے بادشاہ نے کہا کس کو جانے دو لیکن وہی راج ہٹ ہے پھر کہتا ہے کہ کوئی آدمی تلاش کرو کہ جو کیمیا بنانا جانتا ہے اب پھر اس کے کارندے گھوم رہے گھوم رہے سر تو کوشش کر رہے بل آخر پتہ یہ چلا کہ یہی بھوڑا آدمی ہے جو کیمیا بنانا جانتا ہے پھر آگے بادشاہ کو کہا یہ حضور بات یہ ہے کہ کیمیا بنانا وہی جانتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا بادشاہ نے کہا کہ بہت اچھا اب بادشاہ نے اپنا بھیس بدلا اور بادشاہ بھیس بدل کر جنگل میں چلا گئے اور اس بوڑے کی جھوپڑی کے آس پاس جا کے رہنے لگا اس کی جھوپڑی میں آتا ہے اس کو اببہ بنا لیا اور اس کی خدمت کرنے لگا اس کا جسم دبا رہا ہے پاؤں دبا رہا ہے اببہ اببہ کر رہا ہے اب وہ کچھ کھانے کو دیتا ہے کہ بیٹا کھا لے کہا کہ نہیں اببہ مجھے آپ سے محبت ہے کھانا بھی نہیں کھاتا بس میں تو آپ کی خدمت کرنے آتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے خدمت کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا ایک دن اس بوڑے نے کہا کہ بیٹا میرا تو دنیا سے رخصدی کا زمانہ قریب ہے مجھے ایک ایسا فن آتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تجھے وہ فن سکھا دے تاکہ تیرے تو کام آئے تیرا کوئی بھی نہیں ہے تو اکیلہ ہے وہ یہی کہتا تھا کہ میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں اس لئے مجھے آپ سے محبت ہے تو میں یہ چاہتا ہوں مجھے کیمیاں بنانا آتی ہے میں چاہتا ہوں کہ تجھے یہ کیمیاں بنانا سکھا دوں تاکہ تیرے کام تو یہ آئے میں تو دنیا سے جانے ہی والا ہوں تو کہنے کہ اببہ مجھے کیمیاں کچھ نہیں سیکھنی مجھے تو بس آپ سے محبت ہے آپ کی محبت میں میں آتا ہوں اب اس بوڑے نے اس کا ہاتھ پکڑا جنگل میں لے گیا اور جنگل میں جا کر وہ ساری جڑی بھوٹیاں دکھائیں کہ یہ بھوٹی یہ بھوٹی یہ بھوٹی اور اس کا یہ طریقہ اس طرح سے کیمیاں بنتی ہے اب بتانا تھا اگلے دن وہ نوجوان غائب ہو گئے اگلے دن غائب اب یہ بادشاہ اپنے محل میں پہنچا اور جا کر اپنی سپائیوں کو کہا کہ اٹھا لاؤ اس بوڑے کو اٹھا لاؤ اب یہ تخت شاہی پر بیٹھا ہے اس بوڑے کو سامنے پیش کر دیا گیا بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں کیمیاں آتی ہے کہنے لگا کہ ہاں آتی ہے پہچان گیا کہ یہ وہی ہے کہا کہ آتی ہے تو کہا کہ جب تمہیں کیمیاں آتی ہے تو تم نے پہلے کیوں نہیں کہا تھا کہ مجھے کیمیاں آتی ہے اس وقت انکار کیوں کیا تھا اگر تمہیں کیمیاں آتی تھی تو پہلے انکار کیوں کیا تھا کہا کہ حضور کیمیا جو ہے وہ تخت شاہی پر بیٹھ کر نہیں آتی کسی کے پاؤں دبانے سے آتی ہے کسی کے پاؤں دبانے سے آتی ہے تو بھائی اسی طرح اللہ کی نسبت اللہ کی معرفت اللہ کی محبت وہ باتیں بنانے سے نہیں آتی وہ گھومنے پھرنے سے نہیں آتی وہ دوستیاں کرنے سے نہیں آتی وہ تعلقات کو بڑھانے سے نہیں آتی وہ اللہ کی محبت وہ اللہ کی معرفت وہ اللہ کی نسبت اور اللہ سے تعلق میں جو ترقی ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں آتی ہے کہ جب تک آدمی اپنے کو اللہ والوں کے قدموں میں فامال نہیں کرتا اور اپنی خودی اور انا کو جب تک نہیں مٹاتا یہ انسان کی خودی ہے خود رائی اس کے اندر ہے کہ بہت سے پندار انسان کے اندر ایسے ہوتے ہیں بہت سے بڑائیاں بہت سے پندار کہ جس کے سبب وہ اللہ والوں کی برکات سے فیوزاز سے انسان محروم ہے جاتا ہے کہیں پر پندار علم آ جاتا ہے علم کا پندار کہ میں عالم میں مفتی میں فلاں میں فلاں پندار علم آ گئے اب وہ کسی کے آگے جھگنے کے لئے امادہ نہیں ہوتا اس پندار علم کی وجہ سے اللہ والوں کی برکات سے محروم ہے جاتا ہے اس نسبت اور معارفت کی دولت سے محروم ہے جاتا ہے کہیں پر پندار مال آ جاتا ہے اس مال کی وجہ سے انسان اللہ والوں کی فیوزاز سے اور برکات سے محروم رہ جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا مالدار آدم میں کسی فقیر کے پاس کیوں جاؤں محروم ہو جاتا ہے کہیں پر پندار منصب آ جاتا ہے عہدہ اور منصب کہ میں ادھرے بڑے منصب والا عہدے والا میں کسی کے پاس کیوں جاؤں یعنی بہت سے پندار انسان کے اندر ایسے ہوتے ہیں بہت سے خودی انسان کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ جب اس خودی کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر اللہ والوں کی فیوزاز اور برکات سے محروم رہ جاتا ہے اور یہ راستہ بھائی اپنے کو مٹانے کا راستہ ہے یہ اپنے کو مٹانے کا راستہ ہے کہ ایک آدمی جب تک کسی کے سامنے اپنے کو مٹاتا نہیں اپنی رائے کو فنا کرتا نہیں اس وقت تک یاد رکھئے کہ اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا یہ تو اپنے کو مٹانے کا راستہ ہے اور اس راستے کے اندر جو اپنے کو جتنا مٹاتا ہے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس راستے میں لگنے کے بعد اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے کیا پایا تو بھائی اس راستے میں پانا کیا ہے اس راستے میں پانا اپنے کو مٹانا ہے اور جس نے جتنا اپنے کو مٹایا اس نے اتنا ہی پایا ایک اللہ والوں کے پاس ایک شخص آیا چند دن ان کی خانکہ میں رہا اور چند دن کے بعد ان اللہ والوں نے اجازت دی اور وہ چلا گئے تو جو پہلے سے مقیمین خانکہ تھے تو ان کے دل میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ ہم ایک عرصے سے رہ رہے ہیں اور یہ ابھی آیا اور چند دن یہ یہاں پر رہا اور اسے اجازت بھی مل گئی اور یہ چلا بھی گیا یہ یہاں سے رخصت بھی ہو گیا شیخ کو منکشف ہو گیا کہ دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے یہ خیال آ رہا ہے منکشف ہو گیا فرمایا کہ بھائی جنگل سے سوہی لکڑیاں بھی لاؤ گیلی لکڑیاں بھی لاؤ جنگل سے سوہی لکڑیاں بھی لاؤ گیلی لکڑیاں بھی لاؤ جب لے کر آئے تو کہا کہ ذرا ان گیلی لکڑیوں کو ماچس کی تلی دکھاؤ دیا سلائی دکھاؤ اب اس گیلی لکڑی کو دیا سلائی دکھاتے ہیں لیکن دھوان میں جاتی ہے آگ ہی نہیں پکڑتی بہت کوشش کی لیکن آگ نہ لگی پھر کہا کہ یہ خوشک لکڑی جو ہے سوکھیوی لکڑیاں ذرا ان کو دیا سلائی دکھاؤ اس کو دیا سلائی دکھانے کی دیتی فوراں آگ بڑھ گئی فرمایا کہ کچھ سمجھے تمہاری اور اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنی خودی کو مٹا کر آیا تھا اس کی مثال مثل خوشک لکڑیوں کے تھی اس کے دل کے اندر وہ اللہ کی محبت موجود تھی اس کی اندر انہ ختم ہو چکی تھی بس وہاں تو دیا سلائی دکھانے کی دیر تھی اللہ کی عشق اور محبت کی آگ بڑھ گئی اور تم اتنے عرصے سے خانکاہ میں رہ رہے ہو لیکن تمہاری مثال یہ گیری لکڑیوں کی طرح ہے کہ ابھی تمہارے اندر سے وہ آنا نہیں گئی وہ تمہاری خودی اندر سے نہیں نکلی تو وہ تمہارے اندر وہ چیز کہاں سے پیدا ہو کہ شیخ تو دیا سلائی دکھاتا ہے لیکن وہ لکڑی دھواں دے جاتی ہے ابھی وہ کارامت کیسے ہو جب تک کہ اس کا اندر سے پانی خوشک نہ ہو تو بھئی اس راستے میں اگر کسی نے کچھ پایا ہے تو اپنے کو مٹا کر پایا ہے اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ نیک صحبت ہے حکیم العمت حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ ہوئے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکیم العمت سے سوال کیا پوچھا کہ حضرت کیا اللہ کے ذکر میں یہ اثر نہیں ہے کہ انسان کا کام بنا دے انسان اپنے طور پر اللہ کا نام لیتا رہے اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کا کام بن جائے حکیم العمت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب تم نے عجیب سوال کیا اور اللہ نے اس سوال کا جواب ابھی میرے دل میں ڈالا فرمایا کہ خواجہ صاحب کام تو جب بنے گا ذکر اللہ ہی سے بنے گا لیکن فرمایا کہ اس کی ایسی مثال ہے کہ کارٹ جب کرے گی تلوار کرے گی لیکن وہ تلوار کسی کے ہاتھ میں بھی تو ہو کچھ چلانے والا بھی تو ہو پھر فرمایا کہ عادت اللہ یوں ہی جاری ہے عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو کسی کے وسیلے سے ملا ہے کسی کے واسطے سے ملا ہے لیکن یہ راستہ تو ایسا ہے کہ اس راستے میں لگنے کے بعد کچھ بننے کا ارادہ بھی نہ ہو کہ یہ حاصل ہو جائے یا وہ حاصل ہو جائے ارے کچھ بننے کا ارادہ نہ ہو یہاں تو صرف اور صرف اپنے کو مٹانے کے لئے آئے جیسے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ سے کہ مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے کو آیا ہوں مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے کو آیا ہوں تو یہ تو اپنے کو پامال کرنے کا راستہ ہے نہیں اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں نہیں اور کوئی خواہش میں آپ کے در پہ لائے ہوں مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے کو آیا اندازہ کی تو یہ تو مٹانے کا راستہ ہے اور اگر کوئی مقاصل ذہن کے اندر ہیں کہ اس راستے میں لگنے کے بعد کچھ حاصل ہوگا ارے جو کچھ حاصل ہوگا وہ تو مخلوق ہے تو مخلوق پر نظر ہے پہ خالق کی طرف سفر کب شروع ہوگا یعنی ابھی مخلوق ہی کے اندر مشغول ہے اگر کوئی کیفیات کا متمنی ہے کہ ایسی کیفیت حاصل ہو جائے کوئی مزے کا متمنی ہے یا کوئی منصف کا متمنی ہے کہ یہ حاصل ہو جائے کوئی خلافت حاصل ہو جائے کوئی اجازت حاصل ہو جائے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ تو مطلوب اور مقصود نہیں مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اس کی رضا میں انسان جب تک آپ کو پامال نہیں کرتا آپ نے آپ کو نہیں مٹاتا یاد رکھئے کہ ترقی کا سفر شروع نہیں ہوتا چاہے ظاہری حالت کچھ بھی ہو ارے وہاں تو دل کی کیفیت وہ دیکھا جاتا ہے تو اگر انسان کچھ بننا چاہتا ہے تو بھائی اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ والوں کے خدموں میں اپنے کو پامال کر دے نیک صحبتوں کا احتمام کرے بے رفیقے ہر کے چدرہے عشق عمر بگزرس نشد آگاہے عشق کہ بغیر رہبر اور رفیق کے اگر تو اس راستے کے اندر چلے گا تو عمر تو تیری گزر جائے گی لیکن اس راستے کی حقیقت سے تو آگاہ نہیں ہوگا اس راستے کے رموز سے تو آگاہ نہیں ہوگا کیونکہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے اپنی مرضی سے چل رہا ہے اور بھائی یہاں پر کوئی نصاب بھی نہیں یہاں تو کوئی نصاب بھی نہیں ہے کہ مدرسے میں اسکول میں کالج میں آدمی پڑھتا ہے تو سال گزرنے کے بعد اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے لیکن یہاں کوئی نصاب نہیں یہاں تو مٹانا ہی مٹانا ہے اپنے کو فنا ہی فنا کرنا ہے اور جو جتنا اپنے کو مٹاتا ہے اتنہ ہی وہ پاتا چلا جاتا ہے پاتا چلا جاتا ہے ہمارے اقابل کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ ہر چیز سے قطع نظر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے اس درجے کے شخص ہیں اور حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد چالیس دن رہے اور چالیس دن کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں رشید احمد جو کچھ ہم نے آپ کو دینا تھا وہ دے دیا اب جا کر دین کا کام کی دیا خلقِ خدا کی خدمت کیجئے لیکن کس درجے اپنے کو مٹایا کہ باوجود اس کے ایسی شرم ایسی حیاء طبیعت میں تھی کہ لوگوں کو بیعت نہیں کرتے تھے کہ میرا شیخ موجود ہے میں کس طرح سے بیعت کروں ایک مرتبہ ایک بڑی خاتون نے آکر شکایت کی حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ یہ حضرت گنگوئی ہمیں بیعت نہیں کرتے ہم ان سے بیعت کی درخواست کرتے ہیں حضرت حاجی صاحب نے پوچھا تو فرمایا کہ حضرت مجھے تو شرم آتی ہے مجھے تو خیاء آتی ہے کہ میں کس طرح سے کسی کا ہاتھ میں ہاتھ ہوں کس طرح کسی کو بیعت کروں میں تو اس کا اہل ہی نہیں حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں حکمن کہتا ہوں کہ تم ان کو بیعت کرو اس بڑی خاتون سے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کی بیعت کی ابتداء کرائی یعنی اتنے بڑے شخص ہونے کے باوجود حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کس درجے اپنے کو مٹایا تھا فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں تو اس امید پر کسی کا ہاتھ میں ہاتھ لے لیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر ہمارا کام بن گیا تو چھوڑنے والے تو ہم بھی نہیں ہیں لیکن اس لیے میں ہاتھ میں ہاتھ لیتا ہوں کہ اگر اس کا کام بن گیا کہیں اس کی وسیلے سے میرا بھی کام بن جائے تو یہ ہمارے اقابل تھے ہم نہ معلوم کن کن مقاسد کو ذہنوں کے اندر رکھتے ہیں اور یہی چیز انسان کی تنزلی اور پستی کا سبب بن جاتی ہے کہ یہ راستہ اپنے کو بٹانے کا راستہ ہے اور جو جتنا اپنے کو مٹاتا ہے بھائی وہ اتنا ہی پاتا چلا جاتا ہے تو بات یہ چل رہی تھی کہ مقاسد کو واضح کرنا چاہیے ایک تو وہ شخص ہے کہ سلوک کے اندر لگا ہی نہیں اس راستے کے اندر جڑا ہی نہیں اور ایک وہ شخص ہے کہ راستے میں لگا ہوا ہے طریق کے ساتھ وابستہ ہے لیکن مدتوں گزر جاتی ہیں وہ آگے کی طرف سفر کو خطا نہیں کرتا اس کا سفر آگے تیہ نہیں ہوتا آخر اس کا سبب کیا ہے سبب وہی ہے کہ بعض مقاسد ذہن میں اپنی تجویز ذہن میں ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہوا کرتا ایسا نہیں ہوا کرتا اللہ تو انسان کی تجویزوں کو فنا کرتا ہے اللہ اپنی مشیط کو غالب کرتا ہے اور اللہ کی مشیط ہمیشہ غالب ہوا کرتی ہے ارے انسان کی تجویز کی کیا حقیقت ہے انسان چاہے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا اور جب انسان کے اندر یہ تجویز آتی ہے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے انسان اپنے سکون کو تو برباد کرتا ہے لیکن اس کی تجویز کے مطابق کچھ نہیں ہوا کرتا وہ تو وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ کی خدرت اور اللہ کی مشیط غالب ہوتی ہے تو کیوں نہ انسان اپنے کو اس کی مشیط کے تابع کر دے اس کی خدرت کے تابع کر دے اور اس کے حکموں کے آگے اپنے سر کو جھکا لے اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی ان کے دربار میں مثل گیند کے ہو جاؤ کہ جہاں کو وہ لڑکا ہے وہ وہیں لڑک جاؤ یعنی ایک انسان کے پاس اگر کوئی گیند ہے پڑبال ہے اب وہ جہاں کو پھینکتا ہے وہاں کو چلی جاتی ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی اور میں کہا اللہ کے سامنے ایسے بن جاؤ یعنی ان کی مشیط کے آگے ان کی حکم کے آگے بس سر تسلیم خم کر لو کہ سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے کہ اللہ کے حکم کے سامنے پھر اپنی نہ چلاو پھر دیکھو گے ترقیات کے راستے کلتے یا نہیں کلتے اور اگر ہم اسی آنا پرستی کے اندر رہے ہم بہت سی تجویزیں اپنے ذہنوں کے اندر لیے رہے اور بہت سے غیر مقاسد کو مقاسد بنائے رہے غیر مقصود کو مقصود بنائے رہے تو بھائی ترقی کے راستے نہیں کھلا کرتے پھر آدمی انجماعت کا شکار ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ برسوں گزر جاتے ہیں لیکن آدمی ترقی کے راستے پر نہیں چل پاتا ایک قدم بھی نہیں اٹھا پاتا اس کا سبب یہی ہے کہ اپنے کو کچھ سمجھتا ہے اپنے کو کچھ سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ آگے کی طرف نہیں بڑھا انجماعت کا وہ شکار ہے اور یہ ترقی جو ہے بھائی مطلوب ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کسی غیر مقصود کے اندر کلام ہو رہا ہے کہ ہر آن ہر لمحہ ہر لحظہ انسان کے اندر ترقی ہونی چاہیے اور اس ترقی میں اللہ والوں کی جو صحبت ہے جو تعلق ہے ان کی جو معیت ہے اس کا ایک آزم ذریعہ ہے کہ اس صحبت میں آنے کے بعد اگر اس کے اندر صحیح سچی طلب موجود ہے اور صحیح مناسبت اس نے پیدا کی ہے اور اطلاع احوال کا اس کو احتمام ہے اور پھر اطلاع احوال کے بعد تعلیمات کی اتباع کا بھی احتمام ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہ گاڑی رکھنے والی نہیں پھر یہ گاڑی آگے کی طرح بڑھتی ہے پھر یہ رکنے والی نہیں پھر ہر لمحہ انسان ترقی کے منازل کو تیہ کرتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ جب انسان خودی کو فنا کرتا ہے آج کہتے ہیں یہ اپنی حالت کو کیسے ظاہر کر دے یعنی اچھی اچھی حالت تو ہر ایک ظاہر کرتا ہے اچھے اچھے خواب تو ہر ایک بیان کرتا ہے جبکہ خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیم الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ خواب جو ہیں یہ تو خواب ہی ہیں کیا کسی خواب کی بنا پر آدمی اپنا موتقید ہو جائے اپنے کو بزرگ سمجھنے لگے ایک کیا ایک لاکھ اگر انسان خواب دیکھ لے لیکن اس خواب سے اس کے تعلق معلہ میں کتنی ترقی ہوئی تعلق معلہ کے اندر اگر ترقی ہوتی ہے وہ خوابوں سے نہیں ہوتی اختیاری آمال سے ہوتی ہے اللہ کی یاد سے ہوتی ہے ذکر اللہ سے ہوتی ہے گناہوں سے بچ کر ہوتی ہے اور اس کا تو احتمام کرے نہیں لیکن خوابوں کی پیچھے پڑا رہے کہ یہ خواب آیا وہ خواب آیا تو خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں اس لئے بھائی ہمیں اپنے مقاسد کو واسع کرنا چاہیے اور اپنی تجویزوں کو فنا کرنا چاہیے کہ جب تک تجویز کا فنا نہیں آتا انسان اس وقت تک پریشانیوں کا شکار رہتا ہے اور جہاں تجویز کی جگہ پر توقل کو اختیار کر لیتا ہے اللہ کو سوپ دیتا ہے مرضی مولا از ہمہ اولا کہ جو اللہ کی مرضی اس میں میں راضی تو جب اللہ کی مرضی کے تعبے اپنے کو کر دیتا ہے پھر اللہ اس کا سب سے زیادہ خیر پا ہے ایک ماں اپنے بچے کی کتنی خیر پا اللہ ستر ماں اسے زیادہ خیر پا ہے تو کیا اللہ اپنے بندے کو ضائع کرے گا ارے اللہ تو اپنے بندے کی طلب سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے اور اس سے زیادہ اس کا خیال کرنے والا ہے لیکن کوئی اپنے اللہ کو سوپے تو سہی اس کی ذات پر بھروسہ کرے تو سہی اور وہ بھروسہ جب ہی ہوگا کہ جب آدمی اپنی تجویز کو فنا کرتا ہے اور جب تجویز کو فنا کرتا ہے اللہ اس کے لئے راستوں کو کھول دیتا ہے وانا پھر انسان اپنی تجویز ہی کے اندر بھائی الجا رہتا ہے تو ہمیں اپنے مقاصد کو واضح کرنا چاہیے اور ان مقصود میں اہم چیز جو ہے وہ نیک صحبت ہے کہ آدمی اپنے اوقات میں سے زیادہ اگر نہ نکال سکے تو بھائی تھوڑا سا وقت تو نکالے کہ کسی نیک صحبت کے ساتھ وہ وابستہ ہو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہمارے اس ملک میں یعنی یوں کہا جائے کہ چپے چپے پر دین کے مراکز مساجد دین کی بات بتانے والے موجود ہیں ہر مسجد کے اندر دین کی تعلیم ہوتی ہے کیا ہم دس منٹ کے لیے بھی بیٹھتے ہیں نہیں نماز پڑھنے آئے اور نکل کر چلے گئے اور نماز پڑھنے والے بھی کتنے لوگ ہیں یہ دین سے بے فکری کی علامت ہے ونہ جتنا یہ گنجان آباد علاقہ ہے اس کے اعتبار سے جتنی مساجد اس محلے کے اندر ہیں اگر سب کے سب پختہ نمازی ہوں تو محلے کی مساجد یہ کم پڑ جائیں اس میں نماز پڑھنے کی جگہ نہ ملے جتنی گنجان آبادی ہیں لیکن یہاں تو رمضان کے ابتدائی دنوں میں لوگ ہوتے ہیں بعد لوگ بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں آخر یہ کیا چیز ہے یہ دین کے ساتھ بے تعلقی ہے یہ نیک صحبتوں کے ساتھ بے تعلقی ہے اور بھائی انسان کی ایمان کی حفاظت کا اگر کوئی سب سے بڑا ذریعہ ہے آزم ذریعہ ہے تو وہ یہ نیک صحبت ہے کہ نیک صحبت میں آنے کے بعد حکیم العمت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خروج عنی الاسلام کا خطرہ جاتا رہتا ہے نیک صحبت میں آنے کے بعد خروج عنی الاسلام کا خطرہ جاتا رہتا ہے کہ یہ آدمی پھر کافر نہیں ہو سکتا اسلام گنہگار تو ہو سکتا ہے گناہ تو اس سے ہو سکتا ہے لیکن اگر گناہ ہوگا تو توبہ کی کوفی بھی جلدی ملے گی لیکن اپنے دین کو یہ نہیں چھوڑ سکتا تو کتنا بڑا یہ فائدہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور جس ذریعے سے انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہو آج اسی ذریعے سے ہم لا تعلق ہیں بلکہ خطہ تعلق ہیں کتنی بڑی کمزوری کی بات ہے تو بھائی ہمیں نیک صحبتوں کا اعتماد کرنا چاہیے اور ایک نہیں بہت سے ایسے واقعات ہیں وقت ہو گیا بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو لوگ نیک صحبتوں کے اندر آئے اور نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوئے ان کی زندگیوں کے اندر کیسی تبدیلی آئی اور اللہ نے کیسا خاتمہ ان کو نصیب کیا اور اس نیک صحبت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ موت کے وقت انسان کو اس نیک صحبت کی قدر و منزلت کا پتا چلتا ہے کہ بری صحبت کا اثر بھی موت کے وقت پر ظاہر ہوتا ہے اور نیک صحبت کا اثر بھی موت کے وقت پتا چلتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جو وابستہ کی ہے یہ انسان کے خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بن جاتی ہے تو ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اپنے اوقات کو فارغ کر کے آدمی اگر زیادہ نہیں کر سکتا ارے اللہ کے لیے اپنی آخرت کے لیے اپنے آپ کو بنانے کے لیے اس دل کو سمارنے کے لیے ایک آدھا گھنٹہ انسان چوبیس گھنٹے میں نکال لے یوں کہ بڑی بات ہے کہ آدھا گھنٹہ انسان اللہ کے لیے اپنی آخرت کے لیے اپنے وقت کو فارغ نہ کرے اور یہ وقت ہے کس کا دیا ہوا اللہ کا دیا ہوا ہے اور جس کا دیا ہوا اس کے لیے فارغ نہ کرے تو بھائی افسوس ہی ہے کہ آج ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں اپنی آخرت کے لیے وقت نہیں لیکن دنیا کے لیے بہت وقت ہے اللہ تعالی ہماری سوچ اور فکر کے مرکز کو محور کو درست فرما دے اور اللہ تعالی اس کے اندر ایک نورانیت عطا فرما دے ایک ایسی فکر کو اللہ پیدا فرما دے کہ ہم اپنے روخِ قبلہ کو درست کر لیں اللہ مجھے بھی اس کی توبیق عطا فرمائے ہم سب کو عطا فرمائے نیک صحبتوں سے اللہ وابستگی نصیب فرمائے اور بری صحبتوں سے اللہ بچنا ہمیں نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآخبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى عشرة الانبیار والمقصدین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتینا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وفي نازاب النار ربنا اتمن لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء تبیر ربنا لا تزر قلوبنا بعد از هذیتنا وحظنا من لدنك رحمة انك انت الوحار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حیو یا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شأننا کلا ولا تکننا الى انفسنا ترخطان فاطر السماوات والارد انت ولينا في الدنيا والآخرة تضرخنا مسلمون والحقنا بالصالحين یا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللہم احینا مسکینا وحمدنا مسکینا وحشرنا في زمرت المساقین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے جناہوں کو معاف کرنا یا اللہ ہماری خطایہ سے درگزر کرنا یا اللہ اپنی محبت معارفت عطا کرنا یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب کرنا یا اللہ اپنی رضا والے کاموں کی ہمیں توفیق عطا کرنا یا اللہ ظاہری عبادلی ترقیات عطا کرنا صحبت نیک کا یا اللہ احتمان کرنے والا بنا نیک صحبت کی اہمیت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنا یا اللہ بری صحبت سے بچنے کی توفیق اور حمد عطا کرنا بری صحبت کی مضمت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنا یا اللہ اخلاق رسیلہ سے یا اللہ ہمارے قلوب کو خالی کرنا اچھے اخلاق سے یا اللہ ہمارے دلوں کو آراستہ کرنا یا اللہ عوجب سے خود پسندی سے خودی سے خدرائی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرنا آجزی زاری نرمی یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرنا آر اور استقبار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرنا یا اللہ اپنی تجویزوں کو فنہ کرنے والا بنا یا اللہ اپنی ذاتِ عالی پر کامل یقین اتا فرنا تفویز اور توفل یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرنا یا اللہ ہر قسمی ترقیات اتا فرنا دل کے نیکے راتوں کو عارضوں کو تمناوں کے یا اللہ پورا بھرمائے سب کے علم میں عمل میں رزق میں یا اللہ خوب خیر و برکت عطا فرمائے اس مقصد اعتقاق میں یا اللہ ہم کو کامیاب فرمائے یا اللہ اس کی کامی براکات ہمیں نصیب فرمائے اس گھر کا عدب کرنے والا بنا یہاں کی بے عدبی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہاں کی محرومی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائے یا اللہ اس گھر کا بھی عدب نصیب فرمائے اور یا اللہ اس گھر میں جو تیرے مہمان ہیں یا اللہ ان کا بھی عدب نصیب فرمائے یا اللہ اپنی ذات سے دوسروں کو راحت مہچانے والا دماغ عزید رسانی سے یا اللہ ہماری حبارت